اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بلیک پیپر چکن بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ریسیپی ہے تو بلیک پیپر چکن یعنی یہ کالی مرچ کی چکن میں کیسے بنا دیوں گھر پہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے ہم چکن لیں گے چکن میں یہاں پہ تقریباً گیارہ سو گرام لے رہی ہوں اور اس کے آپ 8 سے 10 پیسیز کروالیں اور اس طرح کے کرس لگوالیں جو کہ بڑے پیسیز ہوں تو اس میں اس طرح کر کے سلٹس کرلیں اب ہم اس کے اوپر نمک ڈالیں گے نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً 2 ٹی سپون سے تھوڑا سے زیادہ نمک اس میں ایڈ کر رہی ہوں کالی مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیر ٹی سپون یعنی کہ ڈیر چائے کے چمچ یہ تازہ پیسی ہوئی کالی مرچ ہے تو اس سے اس کے ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ تازہ پیسی ہوئی کالی مرچ ہی اس میں یوز کریں ادرک اور لحسن کا پیسٹ یہ بھی تازہ کٹا ہوا ہے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ یہ دھئی ہے ٹھک والی دھئی ہے یہ تو یہ ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً 150 گرام جسے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے یاد رکھیں کہ دھئی آپ نے گاڑی والی یوز کرنی ہے اور اچھی کالیٹی کی اس طرح پیکٹ والی یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے اب ہم اس میں سرکا یا پھر لیمن جوز شامل کریں گے ویسے تو اس میں لیمن جوز ہی ڈالتا ہے لیکن میرے پاس آویلیبل نہیں ہے اس لئے ہم اس میں ویننگر اٹھ کرنی ہوں ایک ٹیبل سپون یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے ہم تیس منٹ کے لیے رکھتیں گے اسی طرح میرے نیشن کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں اب ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں آویل یا پھر گھی ڈال کر گرم کریں گے تقریباً قوارٹر کپ میں یہاں پہ آویل لی رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی بھی لے سکتی ہیں قوارٹر کپ آویل ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں تیز پتہ اور چار پانچ ادت کالی مرت شامل کریں گے ثابت اور اسے گھی میں ہلکا سا کرکڑائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاس کا پیسٹ شامل کریں گے یہاں پہ دو عدد میں نے میڈیم سائز کی پیاس لی تھی جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو یہ پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے آویل یا پھر گھی میں اور اسے اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے پیاس کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور کلر اس کا تھوڑا سا چینج ہونا شروع جائے بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے بس اس کا پانی ہم خوشک کریں گے اور اس کا کلر چینج ہونے کا ہم ویڈ کریں گے یہاں پہ چھنٹیں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے اسے ڈھک کر پکایا تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اور آویل جو ہے وہ اس سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں میرینیٹ کی ہوئی چکن ایڈ کریں گے یہ چکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور چکن کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے پہلے کے پانچ منٹ ہم اسے میڈیم میڈیم ٹو ہائی فلم پر ہم اسے بھونیں گے یعنی کہ تقریباً تیز آنچ ہی آپ نے رکھنی ہے اس سٹیج پر پانچ منٹ کیلئے ہم نے تیز آنچ پر اسے بھوننا ہے اور اس کے بعد آنچ ہلکی کر کے ہم نے اسے پکانا ہے ڈھک کر تو پانچ منٹ کیلئے ہم نے اسے بھون لیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریباً دس منٹ یہ چکن بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اگر آپ نے پہلے سے میرینیٹ کی ہوئی تو بہت ہی جھٹ پٹ اس کا بننا ہوتا ہے ڈھک کر ہم اسے پکائیں گے تقریباً دس منٹ بیچ بیچ میں آپ اس طرح چمت چلاتے جائیں تقریباً ہر تین سے چار منٹ بعد اس طرح کر کے آپ ڈھک کر اٹھا کر اس میں چمت چلائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا آئل الگ ہونا شروع گیا ہے جو دہی ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور جو مسالہ ہے وہ بھی خوشک ہونا شروع گیا ہے اگر آپ کو گریوی رکھنی ہے تو آپ اسے سٹیج پر ہاتھ روک کر اس میں بلائی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اسے تھوڑا سا اور بھونوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اب اس کے اوپر اچھے طرح سے چھپک چکا ہے مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈرائے ہو کر اس کے اوپر اچھی طرح سے چکن کے اوپر چپا گیا ہے اب ہم اس میں بلائی شامل کریں گے یہ تھک کریم ہے جو کہ پیکٹ والی ٹیٹرا پیک والی کریم ہوتی ہے تو وہ ہم اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ بھر کے اور ایک ٹی سپون یعنی کہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے تازہ پیسی ہوئی کالی مرچ اور اب ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے اس سٹیج پر ہم نے اسے ڈھکیے نہیں پکا نا اب ہم اسے فرائے کریں گے یار رکھیں کہ جب آپ اس میں بلائی یوز کرتی ہیں یعنی کہ فریش کریم جب آپ اس میں یوز کرتی ہیں تو آپ کو اس میں کوئی کون فلور غیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کیونکہ یہ اسی سے بہت ہی اس میں سٹیکینیس اور ٹھکنیس آ جائے گی اس کی گریوی میں اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا بلیک پیور چکن تیار ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل اس کا الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور دو سے تین منٹ ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ہری مرچے بیچ میں سلٹ کی ہوئی اس طرح ہم شامل کریں گے اور ساتھی ہم باریک کٹھی ہوئی ادرک ایٹ کریں گے ادرک اور ہری مرچے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اور تھوڑا سا ہم اسے مزید بھونیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ اور یہ بلیک پیور چکن ہمارا تیار ہے یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر آپ چکن کو مرنیٹ کر کے رکھنا چاہتی ہیں تو آپ بشک چکن کو مرنیٹ کر کے رکھ لیں ایک رات پہلے بھی آپ کر سکتی ہیں صبح بھی آپ کر سکتی ہیں یعنی کہ دو سے تین گھنٹے پہلے بھی آپ کر سکتی ہیں لیکن جب بھی آپ نے اس کی گریوی بنانی ہو یعنی اس طرح کر کے اپنے سے بھوننا ہو تو یہ آپ اسی ٹائم جس ٹائم آپ نے سرف کرنا ہو تو اسی ٹائم آپ نے بھوننا ہے کیونکہ ایک مرتبہ یہ بھون جائے تو دوبارہ سے اگر ہم اسے بھونیں گے تو یہ چکے ڈرائے ہوتا ہے تو یہ اوور ڈرائے ہو جاتا ہے اور اس کا بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا تو اسی طرح ہم اسے فرائی کریں گے اور ڈائریکلی ہم اسے سرف کریں گے یعنی کہ اسے ہم نے تھنڈا ہونے نہیں رکھنا بس ڈریکلی اسے گرم گرم ہم سرف کریں گے تو یہ ہمارا بلک پیپر چکن تیار ہے اسے آپ سرف کر سکتی ہیں نان کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو آپ لیمن جوز بھی اس کے اوپر ڈال سکتی ہیں تو یہ بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے آپ اسے بنائیے ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری ریسپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور میری چینل کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ سائٹ پہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ انہی ویڈیو کو میری ریسپیز کو دیکھ سکیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ